اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سسی اور پننو کا مزار دکھائیں گے اور ساتھ ہی ان کی لا زوال داستان عشقے بارے میں بھی بتائیں گے بمبور کے بادشاہ جان سلطان کے ہاں حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام سسی رکھا گیا وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی روایات کے مطابق میر پننو خان جسے میر دستین بھی کہتے ہیں میر علی خان کا بیٹا اور میر حود خان کا پوتا جو بارنی صدی عیسوی میں بلوچستان کے بادشاہ تھے بادشاہ نے بیٹی کی پیدیش پر اس وقت کے نجومیوں کو بلا کر اس کا زیچہ بنوایا تو اس کو ملوم ہوا کہ سسی جوانی میں کسی شہزادے سے عشق کرے گی اور باپ کی عزت و وقار کو مجروع کر کے بدنامی کا باعث بنے گی بادشاہ نے اس سے بچنے کی خاطر ایک صندوق بنوایا جس میں بہت سارا مال و مطاہیر جواہرات اور دولت بھر دی ساتھ ہی ایک تویز پر سسی کی طریق پدیش اور نام لے کر اس کے گلے میں ڈال دیا سسی کو صندوق میں بند کر دیا اور بے رہمی سے دریا میں بہا دیا سسی کا وہ صندوق دریا میں بیتے بیتے غریب دوبی کے ہاتھ لگ گیا جو بے اولاد تھا مال و دولت ملنے سے اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے اس نے اس کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی کہ بچی نہیت بہایا حلیم و علم و دانش میں یکتہ ہو گئے جب وہ جوان ہوئی تو اس کے بہت سے رشتے آنے لگے مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا اسی دوران سسی کا اصل باب بادشاہ کی بیوی سے بیٹا نہیں ہوتا تو وہ دوسری شادی کی غرض سے سسی کے حسن کے چرچے سن کر دوبی کے پاس رشتہ لینے آتا ہے مگر جب سسی کے گلے میں بندہ وہی اپنا تویز دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ وہ تو اسی کی بیٹی ہے بادشاہ نے اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کی سرطور کوشش کی مگر سسی نے باب کے پاس جانے سے انکار کر دیا ایک روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے جاتی ہے وہاں کسی حال نما کمرے میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور شہزادوں کی نیہیر خوبصورت تصاویر اور نقش و نگار دیکھتی ہے نقش و نگار ایک غزنی صداگر نے اپنے ذوق و شوق کی خاطر بنوائے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تصویر سسی کے دل و دماغ میں اس طرح اتر جاتی ہے کہ وہ اس پر قائل ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں پورا خوج لگاتی ہے سسی کو پتہ چلتا ہے کہ کیچ یعنی کہ مکران کے بادشاہ کا خوبصورت اور نیک صرف شہزادہ پنو ہے وہ اپنے والد سے گارڈ خود لے لیتی ہے اور وہاں پیرے دار بٹھا دیتی ہے تاکہ دریا کے کنارے جو بھی صداگر تجارت کے لیے شہر میں آئے تو اسے پتہ چال جائے جبکہ کیچ کے صداگر اونٹ لے کر تجارت کے لیے وہاں آتے ہیں تو سسی کے پیرے دار اس کو اطلاع دے دیتے ہیں سسی صداگروں سے پنو کے بارے میں پوچھتی ہے تو لالچ کی خاطر کہتے ہیں کہ پنو تو ہمارا بھائی ہے سسی ان کو قید کر لیتی ہے اور شرط عید کرتی ہے کہ تم پنو کو لے کر آوگے تب تم لوگوں کو چھوڑوں گی لہٰذا ان میں سے ایک یا دو بلوچ کیچ جا کر پنو کو اس کے والد سے بڑی منت اور سماعت کے بعد ساتھ لے کر آتے ہیں تو وہ اپنے اونٹوں کو بغات میں کھولا چھوڑ دیتے ہیں اونٹ سسی کے بغات کا مکمل صفایہ کر دیتے ہیں سسی پنو کی خاطر کسی کو کچھ نہیں کہتی بلکہ ان کی خوب خدمت کرتی ہے پنو سسی کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر اس پر بہت متاثر ہوتا ہے اور واپس نہیں جاتا ایک دوسری روایت میں ہے کہ پنو صداگری کی گھر سے شہر بمبور آتا ہے اور دوبی کے پاس کپڑے دلوانے جاتا ہے وہاں سسی کو دیکھتے ہی دونوں عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں پنو دوبی سے سسی کا رشتہ مانگتا ہے تو وہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے کپڑے دھو کر دکھاؤ اگر وہ کام جاب ہو گیا تو وہ رشتہ دے دے گا مگر پنو شہزادہ ہوتا ہے اور کپڑے دونے نہیں جانتا سب کپڑے اس سے پھٹ جاتے ہیں وہ چپکے سے سب کپڑوں کی جیب میں سونا رکھ دیتا ہے تاکہ دوبی کا نقصان پورا ہو جائے بعد میں پنو کے بھائی آتے ہیں تو وہ دوبی کے رشتے کو اپنے خاندان کی توہین سمائیتے ہوئی رشتے سے انکار کر دیتے ہیں اور خوفیہ منصوبہ بندی کر کے دونوں کو شراب پلا کر رات کو پنو کو بے ہوشی کی حالت میں اونٹ کے کچاوے میں ڈال کر لے جاتے ہیں جب سسی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں نہ پنو نہ اونٹ اور نہ ہی اونٹ والے ہوتے ہیں تو سسی بہت دل برداشتہ ہوتی ہے اور اپنے ہار سنگار توڑ کر بکرے بالوں ننگے پاؤں اپنے پنو کی تلاش میں ہائے ہائے کرتی پنو پنو کی صدائیں لگاتی اونٹوں کے پاؤں کے نشانات پہ دوڑتے ہوئے تب تتھل سہراہ میں بھوکی پیاسی ہوتی ہے تو ایک چراوہ کی نظر سسی پر پڑتی ہے اور سہراہ میں اکیلی حسن و جمیل سسی کو دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگ جاتا ہے اور اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سسی بھاگتی ہوئی اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتی ہے کہ اللہ تعالی کے معایزے سے زمین پھٹتی ہے اور سسی کو اپنے اندر جگہ دے دیتی ہے اور سسی کا دوبٹہ پنو کی نشانی کے لیے بہر رہ جاتا ہے یہ معایزہ دیکھ کر کاکہ نامی چراوہ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے کہ اس نے ایک سچی عاشق کو بوری نیت سے دیکھا اور ادھر پنو ہوش میں آنے کے بعد سسی کے عشق میں واپس بمبور کی را لیتا ہے تھال سے گزرتے ہوئے پنو اس کاکہ نامی چراوے سے سسی کے بارے میں پوچھتا ہے چراوہ پنو کو یہ غامزدہ لڑکی کا قصہ سناتا ہے کہ وہ نہیت پریشانی کی حالت میں پنو پنو پکارتی تبتی اس ریت میں غرق ہو گئی ہے پنو وہاں درد بری فریاد اور دعا اس طرح کرتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اور اسی ریت میں دھنس کر سسی سے جا ملتا ہے سسی اور پنو کی قبر آج بھی وہی موجود ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھانکس ورواد جائیں اللہ حافظ